پاکستان میں ہوتل انڈسٹری کے بانی اور ایشین گیمز میں دو مرتبہ پاکستان کے گولڈ میڈل جیتنے والے بحرام دی آواری قویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ملکی معروف کاروباری شخصیت بحرام دی آواری کے عمر 81 برس تھی وہ کافی عرصے سے علیل اور گزشتہ دروس سے نیجی ہسپتال میں زیرے علاج تھے بحرام دی آواری نے دو مرتبہ ایشین گیمز میں گول میڈل جیتا تھا ان کے صاحب زادے زوویر بحرام آواری بھی سیلنگ مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تاہم وہ اپنے والد کی طرح ابھی تک کوئی میڈل جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 14 اگسن 1982 کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا ان کے سوگواروں میں بیوہ اور تین بچے شامل ہیں گورنر سندھ نے کہا کہ ملک میں ہوتل انڈسٹری کے فروغ میں بحرام آواری نے نمائی کردار ادا کیا انہوں نے سیلنگ میں بین القوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بحرام دی آواری اچھے انسان اور غریب پرور شخص تھے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بحرام دی آواری کی پاریسی کمیونٹی کے لیے خدمات قابل تعریف ہیں سابق صدر آصف علی زرداری گورنر سندھ کامران تسوری نے بحرام دی آواری کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے